بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ نے جاپانی خواتین کو تو دیکھا ہی ہوگا جو دیکھنے میں بہت ہی دبلی پتلی ہوتی ہیں اور شاید ہی کوئی جاپانی لڑکی موٹی نظر آتی ہو یہ بات بھی سب کو حیران کرتی ہے کہ سب سے لمبی عمر یعنی 84 سال کی عوست عمر کا ریکارڈ گدشتہ 25 سالوں سے انہی کے پاس موجود ہے آخر ایسی کیا وجہ ہے اس کے پیچھے بہت ہی دلچسپ راز چھپا ہوا ہے جاپانی خواتین اپنے کچن میں ایسی گزائیں نہیں رکھتی جنہیں کھا کر ان کے وزن میں اضافہ ہو وہ ایسی گزاؤں کا انتخاب کرتی ہیں جو وزن کم کرنے میں بہت مدتگار ثابت ہوتی ہیں ان کے باورچی کھانے میں سب سے پسندیدہ کھانے کی اشیاء میں شامل پھل مچھلی چاول سبزیاں اور سبز چائے شامل ہوتی ہیں یہ تمام اشیاء نہ صرف وزن کم کرتی ہیں بلکہ ان کے کھانے سے تیزی سے عمر بڑھنے کا عمل بھی سست ہو جاتا ہے اور انسان جوان نظر آنے لگتا ہے یہ عمر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ جاپان دنیا کی آبادی کا صرف دو فیصد ہے جبکہ یہاں کے لوگ دنیا میں مچھلی کی پیداوار کا دس فیصد کھاتے ہیں موریامہ کہتی ہیں کہ جاپانی بچوں کو بچپن ہی سے آرام سے اور چبا چبا کر کھانا کھانے کا عادی بنایا جاتا ہے وہ کہتی ہیں کہ جاپانی کھانا بنانے میں انتہائی آسان اور ان میں بیجا تیل مثالوں کے استعمال سے گریض کیا جاتا ہے جو کہ جسم میں کافی پیچیدگی پیدا کرتے ہیں جاپانیوں کی یہ عادت سانیا ہے کہ وہ ہر کھانے کے ساتھ چاول ضرور کھاتے ہیں ناشتے میں یہ لوگ سبت چائے ابلے ہوئے چاول سوپ لہزن اور مچھلی کا ٹکڑا کھاتے ہیں میٹھا کھانے میں جاپانی بہت ہی زیادہ احتیاط کرتے ہیں اگر انہیں میٹھا کھانے کو دیا جائے تو بہت ہی کم کھاتے ہیں جاپانی خواتین اچھی صحت کے حصول کے لیے روزانہ صبح وردش بھی باقائدگی سے کرتی ہیں اور ساتھ ہی سائیکلنگ اور پہاڑوں پر چڑنا بھی ان کا شوق ہے یہ چند کار آمد چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے جاپانی خواتین اپنی صحت کو نکھارتی ہیں اور بھرپور صحت مند زندگی گزارتی ہیں